موسیقی آپ سائنسی علوم کا جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیجئے جتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے پھر اس کے بعد قرآنی علوم قرآنی آیات پر اور کیجئے آپ کو ایسا معلوم ہوگا وہ بہت سے حقائق جو سائنسی علوم میں ہم ملتے ہیں اور وہ جو ہے قلیات کی شکر میں ہم کو قرآن حکیم میں موجود ہی اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایسی کئی مثالیں بیان کر سکتا ہوں بے شمار مثالیں بیان کر سکتا ہوں صرف ایک مثال بیان کروں گا جسے میں نے اپنے تازہ کتاب قرآن حکیم اور علم نواتات میں کوٹ لیا ہے اور وہ میری کتاب کا موضوع بھی یہی ہے وہ کلورو فیل کلورو فیل یعنی اس کو خزرہ یا سبزہ کہا جاتا ہے اور وہ جو ہے یہ کلورو فیل کس کو کہتے ہیں یہ نواتات میں جو ہرارنگ کا مادہ ہوتا ہے ہرے ہرے ضررات پر مستمر ہوتا ہے اصل میں پتیوں میں پتیوں میں یک ضررہ ہوتا ہے جس کو کلورو پلاسٹ کہتے ہیں سائنس کی اسطلح میں باٹنی کی اسطلح میں کلورو پلاسٹ کہتے ہیں اور اس میں کلورو فیل نام کا حرام مادہ بھرا رہتا ہے آپ خورد بین سے کسی پتی کا تجزیہ کیجئے خورد بین لے کر دیکھئے آپ کو وہ فاصلے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ ہرے رنگ کے ضررات نظر آئیں گے باقی پتی جو ہے بلکل بے رنگ کی رہے گی وہ بلکل نزدیک نزدیک آپ خالی آنگ سے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا پوری پتی سبز ہے لیکن حقیقتاً پوری پتی سبز نہیں کسی بھی زرب کی پتی آپ دنیا میں ص幾ہ کس کے نباتات ہے۔ پیر نے سے چار لاکھ کسم کے نباتات میں آپ کو کسی بھی پتی کا خورد academia کیچے لگو ٹھوڑ بین سے دیکھئے آپ کو دورک لگو نظر آتے ہوں اس میں کلوروپیل ہوتا ہے اور وہ کلوروپیل کیا کرتا ہے وہ سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی لیتا ہے اور فضا سے کاربن ڈیاکسید زمین سے پانی لے کر کلورو پلاس تیار کرتا ہے جس کو نشاستہ کہتے ہیں اور وہی نشاستہ جو ہے بعد میں پھلوں کی شکل میں میٹھا میٹھا خوشگوار مادہ کلورو پلاس تیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نشاستے کا مطلب ہے خوشگوار میٹھا رسیلا مادہ اور وہ جو ہے تمام غضا کا بنیادی جز ہوتا ہے چاہے وہ چاول ہو گیا ہو ہو ڈال ہو ڈھلیا ہو پھل ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں وہ جو ہے بنیادی مادہ اس کا وہ ہوتا ہے تو یہ پروٹین ایلک چیز ہے پروٹین دوسر جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کو جو ہے پورے عمل کو شوائی ترکیب کا عمل اچھا قرآن حکیم کا مہینے سورہ نام کی 99 آیت کا مہینے مطالعہ کیا اور میرا خوش یہی رہتا ہے میں سائنٹیفکلی فیکٹس کا مطالعہ کرتا ہوں پھر قرآن حکیم میں تلاش کرتا ہوں کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جو بنیادی معلومات بنیادی حقائق سے مطالعہ ہو تو اس قسم سے میں نے بہت سے آیتیں بہت سے حقائق اسرار اس کے خوش نکالے ہیں تو یہ کلوروپیل کی تھیوری مجھے قرآن میں مل گئی وہ میری کتاب کا مرکزی موضوع ہے قرآن حکیم اور علم نوازات کا تو وہ تھیوری یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے وہ آیت مجھے آیت جلدی سے یاد نہیں آتی وہی ہے جس نے آسمان سے یا بادل سے پانی برتایا وہ اللہ تعالیٰ اندلہ میں سوائیمان فاکر نابی نباتا کلی شے الفاس پر ہوڑ کیجئے فاکر نابی نباتا کلی شے ہم نے اس پانی سے ہر قسم کے نباتات نباتا کلی شے ہر قسم کے نباتات ہم نے اگا جئے فاکر نابی نباتا کلی شے پاکر ناب منو خزیرن پھر اس نبات سے ہم نے ایک سب چیز نکالی خزیر خزیر کہتے ہیں سب چیز کو شیعن اغزت کے معنی میں اب مپسرین نے مختلف مپسرین نے اس کی مختلف پر توجیہات کی اور علامہ جلال الدین شیو جے رحمت اللہ علیہ وسلم تفسیر جلال الدین میں بلکل صحیح مقوم بیان کیا ہے خزیرن سے مراد ہے شیعن اغزت تو ہم نے اس سے ہری چیز نکالی پاکر نابی نو خزیرن نکرجو منو حبم متراکبا اسی خزیر سے اسی سب چیز سے یا اسی کلوروپل سے ہم جو ہے تہبت دانے نکالتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں کوئی تعویر نہیں ہے کوئی چھینستان نہیں ہے قرآن کا میں دیکھئے ہے یا تعویر کا میں قائل نہیں ہوں اور میں منسوس طور پر جو لوگت سے جو مقوم واضح ہوتا ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں اور بلکل کلیر کٹ مقوم بیان کرتا ہوں کوئی ہیر پھیر نہیں کوئی چھینستان نہیں کوئی تاویر نہیں کیا